کارگل کی جنگ میں پاکستانی فوج کے مٹھی بھر شیر دل جوانوں نے ہزاروں کی تعداد میں بھارتی سورماوں کو ہمیشہ کی نیند سلا کر اسکری تاریخ کے ایسے نقش چھوڑے جو آج تک کوئی نہ مٹا سکا پاک فوج کے مٹھی بھر جوانوں میں کیپٹن رومیل اکرم بھی شامل تھے جنہوں نے 1999 کی کارگل وار کے دوران ایک چھوٹی مگر اہم ترین چیک پوسٹ پر 22 جوانوں کے ساتھ دشمن کی ناک زمین پر رگڑنے پر مجبور کر دیا تھا کیپٹن رومیل نے 22 جوانوں کے ساتھ 600 بھارتی فوجیوں کا تنہا مقابلہ کیا اس جنگ کے دوران کیپٹن رومیل اکرم کا بھارتی فوج کی ایک بٹیلین کے ساتھ سخت ترین مارکہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک گولی اس پتھر پر لگی جس کی اوٹ میں وہ بیٹھے تھے اور وہ پتھر ٹوٹ کر ان کے ماتھے پر لگا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے دوسری گولی کیپٹن رومیل کے مو پر لگی اور جبرے کو چیرتی ہوئی نکل گئی دوستو کیپٹن رومیل بتاتے ہیں کہ میں 10 منٹ تک خون میں لپٹا ہوا اپنی جان نکلنے کا بیٹھ کرتا رہا میں جانتا تھا کہ جتنی بلیڈنگ ہو چکی ہے میرا بجنا ناممکن ہے اس لیے میں اپنی جان نکلنے کا انتظار کرتا رہا تا کہ مجھے شہادت کا رتبہ مل سکے دوستو اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کی جگہ غازی کا رتبہ عطا کیا تا کہ آگے چل کر یہ ملک شر پسندوں کا خاتمہ کر سکیں اور ان دنوں کیپٹن رومیل پولیس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں کیپٹن رومیل کارگل کی جنگ کے وہ حقیقی ہیرو ہیں جو غازی بن کر لوٹے اور آج پولیس میں ایس ایس پی کے عہدے پر فائز ہیں دوستو کیپٹن رومیل بتاتے ہیں کہ میں اپنے بنکر سے باہر آ کر پہاڑوں میں اپنے دشمن کی نکلو حرکت کا جائزہ لے رہا تھا کہ اسی لمحے بارٹی فوج نے اپنی توپوں سے فائر کھول دیے جس کے نتیجے میں ان کے چھ ساتھی شہید اور کئی زخمی ہو گئے بھارت کی جانب سے لگتار فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا لیکن پاکستانی گنز پر موجود سولڈرز شہید ہو چکے تھے ایک طرف تو اسلحے سے لیس چھ سو بھارتی فوجیوں کی پوری بٹیلین تھی اور دوسری طرف بائیس پاکستانی سولڈرز جن میں سے کچھ شہید ہو چکے تھے اور کچھ زخمی بھارتی کمانڈوز اور سنائپرز پاکستانی چیک پوسٹ کی طرف بڑھ رہے تھے دوسر پاکستانی چیک پوسٹ پر موجود ہیوی گن آپریٹر بھی شہید ہو چکا تھا کیپٹن رومیل نے خود آگے بڑھ کر پتھروں کی اوٹ میں گن سنبھالی اور چیک پوسٹ کی طرف بڑھنے والے بھارتی فوجیوں پر فائر کھول دیا جس سے پوسٹ کی طرف بڑھنے والے بھارتی کمانڈوز وہی ہلاک ہو گئے وہی چھپے ایک بھارتی سنائپر نے کیپٹن رومیل پر فائر کیا اور گولی سیدھا ان کے سامنے موجود پتھر پر لگی اور وہ پتھر ٹوٹ کر برک رفتاری سے سیدھا کیپٹن رومیل کے ماتھے پر لگا خون کا ایک تیز فوارہ ان کے ماتھے سے نکلا اور ان کی وردی خون سے بھر گئی کیپٹن رومیل رنگتے ہوئے دوسرے پتھر کے پیچھے آئے اور پھر سے دشمن کی فرنٹ فورس پر فائر کھول دیا اور بھارتی فوج کے ساٹھ سے ستر فوجیوں کو وہی لکمے اجل بنا دیا اسی اسنا میں ایک اور سنائپر نے کیپٹن رومیل پر فائر کیا اور دشمن کی گولی کیپٹن رومیل کی آنکھ سے ٹھیک ایک انچ نیچے جبرے کو چیرتی ہوئی کان کے بیچ میں سے ہو کر گزر گئی مشین گن ابھی بھی کیپٹن رومیل کے ہاتھوں میں موجود تھی دوستو کیپٹن رومیل بتاتے ہیں کہ خون زیادہ پہنے کی وجہ سے ان پر نیم بھی ہوشی کا غلبہ ہوا اور ان کو یقین ہو گیا کہ ان کی عزلی عرضوں کا وقت پورا ہونے والا ہے خون زارو کتار بہ رہا تھا اور یہ اس انتظار میں تھے کہ ان کی جان نکلے اور یہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو سکیں ٹھیک اسی لمحے ان کی کانوں میں سی او کی آواز گونجی کہ رومیل واپس آ جاؤ کیپٹن رومیل نے اپنے آنکھیں کھولی تھوڑے ہی فاصلے پر بنکر تھا دشمن کی طرف سے لگتار فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا بنکر میں موجود فسٹ ایٹ سے کیپٹن رومیل نے ڈریسنگ کی اور دس منٹ کے اندر ان کا خون پہنا رک گیا لیکن ایک آنکھ سے دیکھنا کافی مشکل ہو چکا تھا دوستو باقی بچے سولجرز کے ساتھ کیپٹن رومیل نے پھر سے بھارتی فوج پر نشانہ باندھا اور فائر کھول دیا جس سے دشمن بکلا گیا دشمن کا خیال تھا کہ پاکستانی پوسٹ پر بنکر میں موجود پاکستانی فوج کی بھاری نفری موجود ہے لیکن ایک سی او اور چند سپائیوں کے علاوہ بنکر میں کوئی موجود نہ تھا دوست دنیا کے ممالکی افواج میں یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ فرانٹ لائن پر چند سولجرز کے ساتھ سی او موجود ہو یہ پاکستانی فوج کی شان ہے جن کے ہائیلی رینکٹ آفیسرز بھی ان کے ساتھ فرانٹ لائن پر خود لڑ رہے ہوتے ہیں ان چند مٹھی بھر جوانوں نے بھارتی توپ خانے کے مو بند کر دیئے اور پوسٹ کی طرف بڑھنے والے بھارتی کمانڈوز اور سنائپرز کو وہیں دھیر کر دیا بھارتی فوج اپنے ساتھی فوجیوں کی لاشوں کو رونتے ہوئے واپس بھاگ رہے تھے اور پاکستانی سولجرز کی گان سے نکلنے والی گولیاں بھاگتے ہوئے بھارتی فوجیوں کی پیٹ پر لگتیں اور سینے کو چھلنی کر کے نکل جاتیں یہاں تاکہ کیپٹن رومیل نے بھارتی توپوں کو مکمل طور پر خاموش کروا دیا کیپٹن رومیل کو زخمی حالت میں واپس لاکر ہسپٹل منتقل کر دیا گیا ان کے چہرے پر وہ گولی کا نشان آج بھی موجود ہے جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ان کے جسم پر سب سے خوبصورت ترین حصہ یہی ہے فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد کیپٹن رومیل نے سیول سرویس کا امتحان دیا اور پولیس میں شمولیت اختیار کر لی اور ان دنو پولیس کی سپیشل برانچ میں اے ایس پی کے عہدے پر اپنی قومی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ یہ پاک درتی محفوظ ہاتھوں میں ہے اور اس کی آن اور شان کے لیے محافظ پیٹ پر نہیں بلکہ سینے پر گولی کھانا پسند کرتے ہیں درسنگ ہوتی ہے وہ میں نے باندھی پندرہ منٹ بعد میں بلیڈنگ اتنی زیادہ ہوئی تھی کہ میرے سی او بھی وہاں پہ موجود تھے اس وقت جو نارملی کے سی او نہیں جاتے پورس پر لیکن ہمارے سی او ولنٹیر ہو گئے اور ساتھ میں مجھے ملبری انفورسمنٹ کے لیے ہو گئے تھے اس وقت جو کہ نارملی نہیں ہوتا میرے خیال میں انڈین فورسز میں آپ کو کہیں بھی ایسی مثال نہیں ملی ہوگی دنیا میں سب سے انسان کو جو چیز عزیز ہوتی ہے وہ اس کا جسم و جاں ہے اس کو سجانے اس کو سمارنے کے لیے وہ کتنے مراحل سے گزرتا ہے ماں بچے کو جنم دیتی ہے اس کی پروریش کرتی ہے جب وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا اس کو ہاتھ پکڑ کے چلاتی ہے باپ کندوں پر بٹھا کے اس کی زندگی کا سفر آگے بڑھاتا ہے اور اسی طرح سے کہیں چوٹ لگ جائے ذرا سی تو سارے گھر والے جمع ہو جاتے ہیں کہ بچے کو چوٹ لگ گئی یہ بھی تو ایک بچہ ہے کسی ماں کا بچہ ہے اور یہ کیسا بچہ ہے جسے چوٹ لگی تو بجائے چیخنے چلانے اور مرم پٹی کو پکارنے کے لیے یہ دعا کر رہا ہے وہاں مہاس پہ کہ میں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمرس بوکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا پاک فوج کے ایسے ہیروز کے بارے میں مزید جانے کے لیے سٹوری فیکٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی